بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سینٹنس بولا تھا اور ایک بیان دیا تھا کہ ہم ان کے خلاف ایک قانونی کاروائی کریں گے جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر صاحب نے ایک نوٹ تحریر کیا اور وہ نوٹ جو ہے انہوں نے پٹ اپ کیا بیفور دی آنوریبل چیف جسٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کو جنہوں نے اس کے اوپر ایک بینچ کانسٹیٹوٹ کیا جو کہ تین آنوریبل ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل تھا انہوں نے اس کی کاغنگینس لی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے نیکس ڈیٹ اف ویرنگ جو کہ اکتیس اگست دو ہزار بائیس ہے یہ کیس فکس کرتے ہوئے جناب چیرمن طریقہ انصاف امران خان صاحب کو ان پرسن کال کیا اور ایک شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا جو کہ اس میں نیکسٹ اس کی ڈیٹ جیسے میں نے کہا ہے کہ اکتیس اگست اگست ہے دو ہزار بائیس اور اب اس دن جو ہے اس کی بقیدہ سماعت ہوگی اور امران خان صاحب اس میں کبھی امکان ہے کہ وہ خود پیش ہوں گے اور وہ اپنے اس کیس کے لیے اپنے لائر کو بھی انگیج کر سکتے ہیں لیکن ان کا وہاں پیش ہونا جو ہے وہ ضروری ہے میں یہاں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس کنٹیمٹ آف کوٹ آرڈیننس دو ہزار ہمارا تین جو ہے یہ اس ٹیم انٹیکٹ ہے ان اور ہول آف پاکستان اس کے جو تھوڑے سے اہم نکات ہیں جو کنٹیمٹ آف کوٹ کے ہیں گو کہ میں سارا کنٹیمٹ آف کوٹ آپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہوں گا کیونکہ قانون کی باتوں میں زہری بات ہے میں آپ کو بول بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن اہم پوائنٹس جو ہے وہ میں یہاں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کنٹیمٹ آف کوٹ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے کون سی سیکشنز ہیں جو اس کی اس میں اٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ایک تو کنٹیمٹ آف کوٹ جو ہے یہ آرڈیننس جیسا کہ میں نے ذکر کیا دو ہزار تین کا ہے جو کہ اس ٹائم جو ہے یہ انٹیکٹ ہے اور اس کے تحت قانونی کا روائی ہوتی ہے کنٹیمٹ آف کوٹ کی اور اس کے ساتھ ریڈ ویڈ آرٹیکل دو سو چار یعنی دو سو چار آرٹیکل جو ہے یہ سپیریئر کوٹ جو سپیریئر کوٹس ہیں جس میں آنربر ہائی کوٹ ہے اور آنربر سپریم کوٹ ہے جن کو اختیار حاصل ہے آرٹیکل دو سو چار کے تحت کہ وہ کسی بھی شخص کو جو کہ کنٹیمٹ آف کوٹ کا مرتقب ہو اس کو سزا دے سکتی ہے نہ صرف وہ سزا دے سکتی ہے بلکہ سپیریئر کوٹس جو ہیں یہاں سیکشن جو ہے وہ آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں سیکشن فور ہے جورسٹیکشن کا جو کہ جس میں اس کی ورڈنگ یہ ہے کہ ایوری سپیریئر کوٹس شل ہیو دی پاور ٹو پرنشہ کنٹیمٹ آہ کنٹیمٹ کمیٹڈ ان ریلیشن ٹو اٹ اور اس کا سب سیکشن ٹو یہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی سب سیکشن ٹری ایوری ہائی کوٹ شل ہیو دی پاور ٹو پرنشہ کنٹیمٹ کمیٹڈ ان ریلیشن ٹو اینی کوٹ سوورڈینڈ ٹو اٹ تو اس میں بڑا واضح ہے کہ یہ نہ صرف کنٹیمٹ آف کوٹ فائل کی جاتی ہے جو کہ ڈریکٹلی اگر ڈسو بے کرے کوئی کوٹ آرڈر کو جو کہ آنرابر ہائی کوٹ یا سپرین کوٹ کو ہو تو اس کے تحت بھی یہ کنٹیمٹ آف کوٹ کی پرسیڈنگ انیشیئٹ کرتی ہیں سپیریئر کوٹس بلکہ جو سب آرڈینٹ کوٹس کی جو آرڈرز ہیں جن کو ڈسو بے کیا جاتا ہے یہ ان کو بھی ٹک اپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک ثوڑی سی وضحات کروں گا کہ یہ کنٹیمٹ آف کوٹ تھی کی ہو سکتی ہیں کنٹیمٹ آف کوٹ ہم پروائیڈڈ ہے کنٹیمٹ آف کوٹ آرڈینس کے اندر کہ یہ تین ٹائپ کی کنٹیمٹ ہو سکتی ہیں نوبر ایک سیول کنٹیمٹ، نوبر ٹو جوڈیشل کنٹیمٹ اور نوبر تھری کرمینل کنٹیمٹ یہ تری اس کی ٹائپ ہوتی ہیں کنٹیمٹ آف کوٹس کی اور اس میں جو content of court کا section 3 ہے وہ بڑا اس میں clear ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ whoever disobey and disregard any order direction اور process of the court تو اس کے اوپر یہ کاروائی کی جائے سکتی ہے اور اگر اس کے bottom میں دیکھا جائے تو section میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ scandalize a judge in relation to his office تو اسی جو میں نے آپ کو لائن پڑھی ہے اسی کے تحتی جو ہے وہ chairman طریقہ انصاف عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو content proceeding ہے وہ initiate کی گئی ہے اگر ہم اس کی punishment کی طرف آئیں تو یہ section 5 جو ہے یہ اس سے relate کرتا ہے جس میں content of court کے مرتقب ہونے کے بعد آپ کو اس میں جو سزا لکھی ہے وہ six month اس کی جو ہے وہ punishment ہے with fine or both دونوں ہی دی جا سکتی ہیں اور اس میں جب ہم section اس کے subsection 5 کے 2 کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ a person accused of having committed contempt of court may at any stage submit an apology and the court if satisfied that it is bona fide may discharge him or remit his sentence تو at any stage یہاں لکھا ہوا ہے کہ accused person جو ہوتا ہے وہ اس میں unconditional apology بھی کر سکتا ہے تو court کو اختیار حاصل ہے کہ اس کے خلاف جو بھی criminal proceeding ہو رہی ہے وہ اس کو ختم کرنے کا اختار رکھتی ہے تو اس کے اوپر میں نے یہ کچھ آپ کو قانونی اس میں نقاط جو ہیں وہ highlight کی ہیں اور جو کہ تقریباً میں نے اس کو بہت ہی short time کے اندر summit کیا ہے آپ کے سامنے کہ next date of hearing کے اوپر یہ مجھے اس کا کبھی امکان لگ رہا ہے کہ اس کے اس جو cognizance ہوئی ہے contempt of court کی proceeding جو ہے اس کے اندر اگر court کو unconditional apology کی جائے تو court کے باختیار ہے کہ وہ ان کے خلاف contempt of court کی proceeding جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کا اختیار جو ہے وہ bench کے پاس ہے آئی ہوپ کہ یہ جو میری ویڈیو ہے یہ بھی مختصرن آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ next جو ہے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پاکستان زندہ بات